اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش شامل ایر میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن دی آئی جی آپریشنز لاہور ساجد گیانے کے ہدایات پر منشیات فروشوں کے گرد گھیرہ مزید تنگ آپریشن وینگ تھانا موڈل ٹاؤن کے کاروائی چار منشیات فروش گرفتار مولزمان ہوسٹل میں مقیم طلبہ کو منشیات فروش کرتے تھے گرفتار منشیات فروشوں میں اشفاق رزوان ادریس اور طالب حسین شامل ہیں مولزمان کے قبضے سے تین کلو سے زائد چھر سوٹ پچیس لیٹر دیسی شراب برامت ہوئی مولزمان کے خلاف مقدمہ درج مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن وینگ کے حوالے ایس ای چو موڈل ٹاؤن رانا نئی مولا ایس پی موڈل ٹاؤن کی موڈل ٹاؤن پولس ٹیم کو شاباش منشیات جیسے ناسور کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے لیے لہور پولس کا ساتھ دیں منشیات کا مقروض ہندہ کرنے والے کسی ریائت کے مستحق نہیں ہو سکتے ایس پی موڈل ٹاؤن تھانہ الاباد پولس ملازمین نئیم اور دیگر ملازمین رشوت وصول کر رہے ہیں اور نئیم پہلے بھی کرپشن میں موتر رہا ہے اور افسران کے ملی بگت سے پھر تایونات کیا گیا اور یہ ایسی تھانے کا رہائشی ہے اور مولزم کو رشوت لے کر چھوڑنے کی تسلی دے رہا ہے اور موقع پر رقم وصول کر رہا ہے مولزم اکیے کی کا رہائشی ہے ٹی پی او قصور سے کاروائی کا مطالبہ ڈی آئی جی آپریشن ساجد گیانی کی ہدایات پر منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری نواب ٹاؤن پولس نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش وسیم کو گرفتار کر لیا منشیات فروش وسیم نواب ٹاؤن کے علاقے میں نوجوان نسل کو منشیات فروخت کرتا تھا مولزم کی قبضے سے ایک کلو تین سو گرام چرس برامد مولزم کے خلاف قبل ازی منشیات فروشی کے متعدد مقدمہ درج ہیں مولزم کے خلاف مقدمہ درج قرار واقع سزا دلوائی جائے گی ماجد بشیر ایسی چون نواب ٹاؤن منشیات فروشوں سے متعلق شہری ون فائف پر کال کر کے اپنا بھرپور کردار ادا کرے ایس پی صدر حفیظ الرحمن بگتے قنبر کے محلہ علی خان کے رہواسیوں کا عورتیں اور بچوں سمیت پولس کے خلاف احتجاج کر کے شہید بنظیر فٹو پریس کلب کیا کے دھڑنا دے دیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ تین ہفتے قبل ڈقیتی کے واقعے میں قتل ہونے والی عورت اقبال خاتون کے ورسہ نے نامعلوم جواب داروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور شہید بنظیر فٹو پریس کلب کی آگے دھڑنا دیا اور سخت ناربازی کی اس موقع پر مقتول اقبال خاتون کی بیٹی ناہید شیخ اور بیٹا وکیل شیخ نے میڈیا کو بتایا کہ تین ہفتے قبل ہمارے گھر میں نامعلوم ڈاکو گز کر گھر میں پڑے ہوئے ساٹھ ہزار نگتی لوٹنے کے بعد ہماری بوڑی ماں کو سخت تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر کے فرار ہو گئے جس کو ابھی تک پولس گرفتار نہ کر سکی ہے اور اسی مقدمے میں ہمارے بڑے بھائی وزیر شیخ کو گرفتار کر کے غائب کر دیا گیا ہے اور ہمیں ان سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا ہمائی جس سندھ ڈی آئی جی لارکانہ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ماں کے قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے اور ہمارے بھائی کو آزاد کیا جائے ورنہ ہم سخت احتجاج کریں گے سیون شریف میں نوجوان راشد لاشاری پولس کے مبینہ تشدد سے حلا متاثرین نے نوجوان کی لاش سیون کے قریب انڈس ہائیوے روٹ پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا واقعہ کا مقدمہ اسے چو سمیت چھے افراد پر درچ کر لیا گیا ورسہ کا نامزد ملزمان کے گرفتاری کا مطالبہ سیون شریف میں پولس نے موٹر سائیکل چوری کے الزام میں زیر حراست نوجوان راشد لاشاری کو تشدد کر کے حلاق کر دیا ورسہ نے مقتون کی لاش سیون انڈس ہائیوے روڈ پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کر کے دھرنا دیا جس واقعہ کا اسے سپی جام شورو جاوید بلوچ نے نوٹس لیا اور اسے چو سیون زلفکار اڑھانو سپینڈ کر دیا گیا اور مظاہرین نے سیون پولس کے خلاف شدید ناربازی کی اس دوران متاثرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسے چو سیون زلفکار اڑھانو نے تشدد کر کے نوجوان راشد کو قتل کیا ہے احتجاج کے باعث روڈ کے دونوں اطراف لارکانہ سے حیدر آباد کے طرف آرے جانے والی گاریاں گزشتہ سات گھنٹوں سے متاثر رہی متاثرین کے سخت احتجاج اور مظاہرے کے بعد قتل کے واقعے کا مقدمہ سیون دھانے پر درش کیا گیا جس میں اسے چو سیون زلفکار اڑھانو سمیت چھے افراد کو نامزد قرار دیا گیا نواب کوریچو کی ریپورٹ کے مطابق متاثرین نے تمام نامزد مولزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے صاحب مصرلویا سا نلا شہربی را برادری سا نلوم ٹوا سبہدار آرہ ساون شریف لیووا انھے لنظر statue ڈگر نالوز موسیقی 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 کی غرض سے استعمال ہونے نہ دیں ایس پی کینٹ سائد عزیز حیدر آباد میں اسلام الدین شیخ جو کہ امریکہ میں مقیم ہیں ان کے جائدات پر غیر قرونی طور پر قبضہ کر لیا گیا ہے ان کے دوکان فیکٹری اور مکان پر ان کے بھائیوں نے نجائز قبضہ کر رکھا ہے ایس ایس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ میری فریاد سنے اور میری بیوی بچوں کی فریاد سنتے ہوئے انصاف دلوائیں پاکستانی بھائیوں السلام علیکم میرا نام اسلام الدین بلد محمد اسماعیل شیخ ہے میرا تعلق لطیف آباد حیدر آباد سن سے ہے اور اب میں یوسٹن ٹیکساس امریکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مقیم ہوں میں یہاں امریکہ آنے سے پہلے چھبیز سال تک کوئت میں بزارت بجری و پانی کے محکمے میں انجینئر کی حصیت سے کام کر چکا ہوں میرے ویڈیو پیغام کے ذریعے میں مملکت خدادات پاکستان اور مقتدر حلقوں اور باب اکتیار تک اپنی فریاد پہنچانا چاہتا ہوں بالخصوص محترم جناب صدر پاکستان عارف علی صاحب محترم وزیراعظم عمران خان صاحب محترم چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان جناب گلزار احمد صاحب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب وزیراعلا سن مراد علی صاحب آئی جی سندھ اور ایس ایس پی ہیدراباد تباہم صاحبان سے ہاتھ جوڑ کر اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلایا جائے خصوصا وزیراعظم کو ان کا وعدہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ سمندار پار کام کرنے والے پاکستانیوں کی جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے صد باپ کو ترجیب بنیادوں پر کرنے حل کرنے کا کہا مگر میں ایک اور ایک اوورسیز پاکستانی گذشتہ پانچ سالوں سے قانون نافذ کرنے والے اداروں میں دھکے کھا رہا ہوں ملکی معیشت کا بڑا حصہ ہماری بھیجی گئی رکم ترسیلات سے چلتا ہے وزیراعظم صاحب آپ ملک کی تعمیر و ترقی میں نئی نئی راہیں کھول رہے ہیں اور ہر شعبے میں انقلاب لا رہے ہیں معیشت بڑی تیزی سے ترقی کر لئی ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کا جو دکھ اور درد ہے کہ ہماری پروپرٹیز پر قبضہ اور مختلف زیادتیوں کا زیادتیاں کی جاتی ہیں میں انہی پاکستانیوں میں سے بہستوں کی آواز ہوں جناب وزیراعظم پاکستان میں امریکہ آنے سے پہلے تقریباً چھبیس سال تک کوئیت کے بجلی کے محکمے میں اپنی خدمات انجام دے چکا ہوں ایک انجینئر کی حیثیت سے اس نوکری کے ساتھ میں ایک پرائیویٹ کمپنی کا بھی مالک تھا جو کہ المہا کے نام سے تھی اس کمپنی کے پرمیٹ پر میں نے کئی افراد کو کوئیت بلا کر لے جا کر برسر روزگار کیا اور ان افراد میں میرے دوست اگر بھائی محمد اقبال اور محمد اکرم بھی شامل ہیں محمد اقبال ملک بھر کی طرح چک نمبر چھویس احمد ایسیل دنیا پورزلا لودرا میں بھی فادر ڈے منایا گیا چودر بلاول پرویز نے اپنے والد کو گفٹ پیش کیا اور لمبے عمر کی دعائیں بھی دیں اور روحانی باپ پاسٹر زی شان کو فادر ڈے کی مبارک بات دی اور تحفہ پیش کیا اور لمبے عمر کی دعا دی آخر میں پاسٹر زی شان نے ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی فارمیسیز میں ڈکیٹی کی وارداتیں کرنے والا گینگ گرفتار گرین ٹاؤن پولس کی کاروائی لہور کے مختلف علاقوں میں فارمیسیز پر وارداتیں کرنے والا تین رکنی گینگ گرفتار گرفتار ملزمان موبین وسیم اور عابد شامل ہیں ملزمان نے گرین ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں فارمیسیز سے گن پوائنٹ پر لاکھ روپے لوٹے ملزمان کے قبضے سے لوٹی ہوئی ایک لاکھ اسی ہزار اوپے نکتی برامد ملزمان سے وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ دو پسٹل اور گولیاں بھی برامد ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ایسے چو گرین ٹاؤن عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں ایس پی صدر حفیظ الرحمن بکٹی ہیڈلائنز آپ نے جانی خصیح خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 News